بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو تانیز کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے بہت ہی ریفریشنگ اور مزیدار سے لوکی کے رہتے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کے لئے میں نے دو عدد لوکی لی تھی ان کو میں نے چھیل کے اچھے سے دھو لیا تھا پھر ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ان کو قدوکش کر لیں گے اس کے بعد ایک کھلا سا برتن لیں گے اس میں لوکی کو ڈال کے ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے بوائل کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں یہاں پر دیکھیں یہ بوائل ہو چکی اچھے سے فلیم کو آف کر دیں گے اسے چھان کر تھنڈا کر لیں گے اب میں نے اسے ایک الگ باؤل میں نکال لیا اس میں ڈالیں گے باریک چوب کی ہوئی ٹوماتر آدھا کپ اس کے بعد اس میں ڈالیں گے پیاز تقریباً آدھا کپ پیاز میں نے باریک کٹ لی تھی اسے میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس سے اس کا کروپن اور اس کی سمیل جلی جاتی ہے پھر اس میں ایڈ کریں گے خوشک پودینہ ایک کھانے کا چمچ آپ فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر بنا ہوا زیرا ایک چائے کا چمچ ہے چمچ چچا آپ ڈالیں گے باریکٹی ہوئی دکھ مرچیں ایک کھانے کا چمچ اس کے بعد اس میں ڈالیں گے نامک میں نے ایک چائے کا چمچ اس میں ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ا tertib forme دہی کو میں نے اچھے سے پھہنٹ لیا تھا اس کے بعد سارا دہی اور اسے اچھے سے یہ بہت ہی مزیدار اور تیسٹی رہتا بنتا ہے گرمیوں میں اسپیشلی آپ اسے دوپیر کے ٹائم میں کھانے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سب کو پسند آئے گا ویڈیو اچھے لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ